بریکے بات سواگت ہے آپ کا ایک اور جہاں سرکار وقاس کے تمام دعوے کر رہی ہے لخنو کیمبیٹ کا نگر وارڈ ایک میں سڑک کا نرمان نہیں ہو پایا جس کی وجہ سے بارش میں لوگوں کی مصیبت اور بڑھ گئی اس کو لے کر ستھانی لوگوں نے پردشن کیا اور پاشت پر اندیکھی کا حروق لگایا ستھانی لوگوں کا کہنا ہے کہ کئی بار شکایت کے باوجود اس اور کوئی دھیان نہیں دیا گیا لوگوں نے اس کے لیے میئر کو بھی پتر لکھا لیکن کوئی کاروائی نہیں ہوئی وہیں نگر آیوکت اندرمانی ترپاٹھی نے جلد سڑک نرمان کا آشواسد لیا یہ سمسیہ تین دو تین مہینے سے ہے چار مہینے لگ بھگ ہو گئے ہیں گلی میں جو ہے سیبر لائن کا تو ڈپڑ گیا ہے اور یہ ایٹے بچھنے ہی رہے جس کی وجہ چلنے پھر نیم دکت میں حسوس ہو رہی ہے بیماریوں کا ڈر ہے ہمارے جو یہاں کے ناگ پرتنیدی ہیں سماسد مہد ہے اس میں ان کی منصہ سمجھ نہیں آرہی ان کی کیا منصہ اس کو اس کار کو جلدی نہ کرانے کے پیچھے تو یہ میں آپ سے انروت کروں گا آپ کے چینل کے مادیم سے کہ اس سمسیہ کا نیدان جلدی سے جلدی کرائے اور ہماری آواز جو ہے ساسن تک اور پساسن تک پہنچا ہے آج سرے بیس گلی کا نرمان کار قریب آج سے دو تین چار مہینے پہلے چال ہوا تھا جس کا پہلے سیور کار ہوا اس کے بعد روٹ کا بننے کا نرمان کار تھا لیکن ہمارے وکیل صاحب کا ایک مکان تھا کورنر پہ ہے ان کا ایک پائپ انتھرائز لگا ہوا تھا وہ اس سیور لائن میں ملانا چاہتے تھے جو گلی والے پورا اس کا بیروت کر رہے تھے اور گلی والے کو بیروت کے قرآن انہوں نے اس کو بننے نہیں دیا چھتری پارسہ سے لے کے یعنی ہم نگار آیوکت میر صاحب تک کے اور چھتری بیدھائیق جو آریتہ بگوڑا جوسی ہو رہا کے آواز تک میں ہم لوگ ہوا ہیں لیکن اس گلی کے لیے کوئی بھی کہیں سنوائی نہیں ہوئی ہے بھی آج تک اور اس پہ جن سمسیاں یہ آپ کے سامنے ہیں جو بھی ہیں آپ کے اس میں آدمی چوٹیل بھی ہو چکا ہے ایک آدمی کا یعنی پیر بھی ٹوٹ چکا ہے اس پہ ایک بوڑی بجرگ محلہ اس پہ گر چکی ہے آئے دین یعنی سمسیاں بنی ہوئے ہیں ڈائریا اوکالیا کے بیواری پھیل چکی یہاں پہ یہ ستھانی بیواد جو ہوتے ہیں معنی پارشت جی اور لوکل جڈو اور انجینئر ملکے سلٹھاتے ہیں تو ابھی آپ نے یہ سنگانت کیا ہے تو میں اس کو دکھا لیتا ہوں اور اسے ریزولپ کیا جائے گا اور برسات کے بعد سڑک لکھنو نگر نگم جہاں صاف صفائی کو لے کر ایک اور سی سی ٹی وی سے لے کر تمام طریقوں سے نگرانی کر رہا ہے تو وہیں ایک جگہ ایسی بھی ہے جہاں پر کئی بار کی سکایت ہونے کے باوجود بھی فیلحال کچھ نہیں ہوا ہے جی ہاں ہم بات کر رہے ہیں امیڈکر نگر وارڈ پرثم کی جہاں پر تمام طریقے کا نمیتہ ہے اس میں وہیں پر کھڑے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں نالی سے لے کر کے سیور تک کی یہاں پر کئی پرکار کی سمسیاں ہیں اس تھانی لوگوں نے ساپ طریقے سے آروپ لگایا ہے کہ کئی بار جب اس کی سکایت نگر نگم کے دکھاریوں سے کی گئی تو نہ تو اس پر کوئی کاریوائی ہوئی اور ساتھ ہی ساتھ ایک چیز اور جو نکل کے آئی وہ یہ ہے کہ یہاں کا جو اس تھانی پارسد ہے سب سے بڑی سمجھ سے انہی کارڈ یہاں پر اتپن ہو رہی ہے اس تھانی لوگوں نے بتایا کہ کہیں نہ کہیں پارسد کی بھومکہ ہے جس کے کارڈ نہ تو یہ سڑک بن پا رہی ہے اور نہ ہی یہاں پر ساف سفائی نیمی ڈھنگ سے ہو پا رہی ہے لگاتار اگر بات کی جائے ساف سفائی یا جھاڑو کی تو وہاں پر بھی یہاں پر چیزیں دیکھنے کو جو ملی وہ یہ ہے کہ جمادار آتا تو ہے لیکن نہ تو ساف سفائی ہوتی ہے کیونکہ کہیں نہ کہیں جو چیزیں ہیں وہ ہے یہ کہ نالی جو اس کی چھوٹی ہے اور ساتھی ساتھ نالی سے جو سمسیاں جو ترہ ترہ کتپن ہوتی وہ یہ ہے کہ چاہے بیماری ہو اور ساتھی ساتھ اس سمائے ورسہ کا کارن جو ہے ریتو چل رہی ورسہ ریتو ہونے کارن جو سنچاری روگ جو ابھیان چل رہا ہے نگر نگم بھی اس میں سامیل ہے ساف سفائی کو لے کر کے کہیں نہ کہیں گر بچوں کو اس طریقے کی کوئی بیماری ہوئی سنکرامک روگ اگر ہوئے تو اس کی جواب دہی کس پہ تائے ہوگی کیا نگر نگم اس پہ کچھ کرے گا یا ادھگاری جائے گے یا پھل حال جو چل جس طریقے سے چیزیں چل رہی ہیں اسی طریقے کیس چلے گا کیول کاغجوں پر کھانا پورتی ہوگی اور ساری سمسیوں کند کاغجوں پر کر دیا جائے گا دیکھنا ہے کہ اب آگے کیا ہوتا ہے ویڈیو جنرز انکی تیواری کے ساتھ آسیو سنگ لائب ٹوڈے لکھ نو